ملائی سے دیسیگی بنایا اور اس کے ذائقے میں ابھی تک کوئی تبدیلی نہیں آئی سپیچلی یہ سردیوں کی سوگات ہے ہمارے خاندان میں تو ہر سال یہ سردیوں میں بنتی ہی ہے لیکن اس بار میں اس کے بنانے کا طریقہ آپ لوگوں سے شیئر کرنے جا رہا ہوں امید ہے آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے ریکریفٹ ہے کہ میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں اور جو میرے چینل پر نئے ہیں کائنڈ لی وہ میرے چینل کو سبکرائب کریں لائک اینڈ شیئر کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ میرے آنے والی ہر نئی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو ملتے رہیں چینے چلتی ہیں ویڈیو کی طرح اس ویڈیو میں میں چینے کی دال کا حلوہ بنانے جا رہا ہوں چینے کی دال کا حلوہ بنانے کے لیے میں ڈھائی کلو چینے کی دال لے رہا ہوں سب سے پہلے اس کو ایک بٹن میں ڈال کر اچھی طرح سے واش کریں گے دال کو اچھی طرح سے میں دھو لیا ہے اب یہ ساری رات پانی میں اسی طرح رہے گی دال ساری رات چینے کی دال کو پھگونے کے بعد اس کو بوائل کریں گے بوائل کرنے سے پہلے آپ نے پانی چینج کر دینا ہے میں نے پانی چینج کر دیا ہے اب نیا پانی ڈال کر اس کو بوائل کریں گے ڈال تقریباً بوائل ہو گئی ہے چیک کریں گے اب چیک کرنے کے لیے دال کو نکالیں گے اور فنگر سے ایسے پریس کریں گے اگر تو آسانی سے پریس ہو رہی ہے تو اس کا مطلبہ آپ کی دال بوائل ہو گئی ہے اب اس کو ایسے ہی تھنڈا ہونے دیں گے تھنڈا ہونے کے بعد اس میں سے دال نکال لیں گے دال تھنڈی ہونے کے بعد اس میں سے میں نے پانی نکال دیا ہے اب اس کو میں کندی میں ڈال کر اس کو کوٹ لوں گا ساری دال کو میں ایسے کوٹ لوں گا یہ ساری دال کو میں نے ریڈی کر دیا ہے اب اس کو برے برطر میں ڈالوں گا یہ دھائی کلو دال تھی اس میں اب میں تقریباً دو کلو دیسے گی ڈالوں گا دو کلو اس میں میں دیسے گی ڈال رہا ہوں دیسے گی کو گھر میں کیسے بنایا جاتا ہے ڈسکرپشن میں میں وہ لنک دے دوں گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے خود بنایا ہوئے گھر میں اس میں میں سلسل چمک کھلاتے رہنا ہے تاکہ ڈال کا حلوہ نیچے نہ لگ جائے یہ بہت مہند والا کام ہے پکتے ہوگے اس کو پکتے ہوگے اب اس میں میں چینی ڈالوں گا مہند والا کام ہے اس میں چمچ مارنا ہے جیسے جیسے آپ اس میں چمچ ہلاتے جائیں گے یہ پکتا جائے گا اگر آپ تھوڑی سی لائپ پروائید کریں گے تو یہ نیچے لگ جائے گا 3 گھنٹے سے زیادہ ٹائم ہو گیا اس کو پکتے ہوگے یہ دیکھیں یہ گی چھوڑ رہا ہے اب اس کسی طرح بھنائی بھی کرنی ہے 6 گھنٹے کے بعد یہ اب ready ہو چکا ہے اس کو بند کر دیں گے اور اس کو تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے میں نے اس کو برطر میں نکال لیا اب یہ مکمل طور پر تھنڈا ہو چکا ہے اس کو سیف کرنے کے دو طریقے ہیں ایک تو ایسے ہی آپ برطر میں نکال کر اس کو فریج میں رکھ دیں اور ناشتے میں جتنا کھانا ہو نکالا گرم کیا اور کھا لیا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو ڈش میں نکال دیں جب یہ تھنڈا ہو جائے اس میں آپ جو بھی ڈرائی فوٹ آپ نے لگانا ہو لگا کے اس کے پیسز کر لیں پیسز کرنے کے بعد اس کو آپ جار میں ڈال کر کسی بھی بوکس میں ڈال کر آپ فریج میں رکھ سکتے ہیں جب آپ نے کھانا ہو نکالا اور کھا لیا لیکن اس کا جو اصل مزہ ہے وہ گرم کر کے کھانے کا ہے جو مزہ گرم کر کے کھانے میں ہے وہ تھنڈے میں نہیں ہے اگر میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو کانڈی لائک کر دیں شیئر کر دیں اور جو میرے چینل پر نئے ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ میرے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ میرے آنے والی ہر نئی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو ملتے رہیں ملتے ہیں نیس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں